تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد تعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت الحمدللہ عز و جل ہمارا سلسلہ بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں کے حوالے سے ہوتا ہے مالی لیندین کے حوالے سے ہوتا ہے اور یہ انسانی زندگی کا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے سلسلے میں درود پاک کی فضیلہ شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے تم مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو کہ تمہارا کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کی کال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے سوار ہے کہ ہم سے کچھ گاگ یا دکاندار ہول سیل پر سامان لے کے جاتے ہیں تو سامان پیک ہوتا ہے وہ اپنا کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے اتنی چیزیں ہم سے لے کے جاتے ہیں پھر واپس دو تین دن کے بعد یا پھر جب کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ بھی خراب نکلیے تو کیا ہم ان کو منع کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو دیا تھا آپ کا کام تھا چیک کر کے لے کے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد سمائیں ٹھیک ہے جی دیکھیں دو طرح کے چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس نویت کی ہے کہ اس کو کھولنا ممکن نہیں ہے فوری طور پر مثال کے طور پر پتی کا ڈبا ہے پتی کا ڈبا ہر دفعہ وہ چیر کر لے کر جائے دیکھ کے یہ نہیں ہوتا چائی کی پتی جو وہ تو سیل ہوتی ہے سیل ہوتی ہے وہ گھر جا کر ہی دیکھے گا ٹھیک ہے انڈے ہیں ٹھیک ہے وہ وہیں توڑ کے جو ہے چیک کریں ایک ساتھ میں برتن بھی لے کر آئے چیک کر کے پھر جائے ٹھیک ہے ہر چیز میں ایسا ممکن نہیں ہوتا کوئی کھلا آئیٹم ہے تو اس کے اندر جو گاہک ہے وہ کوئی ہاتوات مار کے دیکھ سکتا ہے چیک ہے کوئی بھی اسی چیز ہے کہ جس کو صحیح کہہ کر بیچا گیا ہے صحیح اور اس کے اندر عیب نکل آتا ہے کوئی خامی نکل آتی ہے صحیح ویسی نہیں جیسی بیچی گئی تھی صحیح تو خریدنے والے کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے یا تو آپ کہیں کہ جناب جکھو جیسی بھی ہے یا آپ کی ہے ٹھیک ہے اس کے خرابی سے میں بری ضمہ ہوں صحیح جو چیک کرنا بھی کر لو ابھی کر لو ٹھیک ہے تو انڈے بیچتے ہوئے آدھے لوگ ایسے کہتے ہیں آدھے نہیں کہتے ٹھیک ہے اور جو اور ڈبوں میں چیزیں ملتی ہیں دکانوں میں ایسا نہیں کہا جاتا ایسا کہا جاتا ہے اتوار بزاروں میں کباریوں کے دکانوں پر وہاں ایسا کہا جاتا ہے تو دکان والے صحیح کہہ کر بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے درست چیز ہے کھانے پینے چیز ہے تو ایکسپائر نہیں ہے اگر کوئی چیز خراب نکلتی ہے تو دکاندار کو واپس لینا ہوگی اگر کوئی اسی صورت پائی گئی کہ اس نے کہہ کر بیچا کہ نہیں جناب یہ میں نہیں لوں گا جیسے بھی ہے کھل کے دیکھ لو یہ کر لو وہ کر لو یہ آپ کی ہے جیسی بھی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے برات کر دی بریوزمہ ہو گیا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اصلا مفتہ کچھ بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ چیک کر لو یہ بھی نہیں کہا ہے چیز صحیح ہے لیکن ہمارا عرف تو یہ جب ہم خریدنے گئے ہیں تو ہم تو ٹھیک ہی چیز خریدنے جا رہے ہیں صحیح چیز خرید جا رہے ہیں مثال کے طور پر کسی مشروب کا ڈبہ لیا ہے تو اب میں خراب مشروب تو نہیں لینا چاہتا دکاندار سے اب وہ میں لے کے یہ ہوں جب اسے کھولا تو پتا چلا وہ خراب ہے اب میں ریٹان آتا ہوں تو دکاندار یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا بلکل نہیں کہہ سکتا وہ واپس لے گا واپس لنے پڑے گی ہاں ہمارے ہاں بورڈر مارکٹ میں جو نا مشروب بھی مل جائیں گے آپ کا ٹھیلوں پر سابون شمپو بھی مل جائیں گے سب چیزیں بھی لیں گے تو سب کو پتا ہوتا ہے وہ جگہ پیپر اب بھی پتا ہوتا ہے تو وہ فیل لے لینا وہ کیسا ہے بہت سے سکینوں میں صرف فیل جو ہے وہ آگے کہ یہ آپ فیل لے لیں وہ آگے اگلے فیل ابھی تک وہ جگہ اس کی سکین تیار ہو رہی ہوتی ہے کاغذر میں کوئی پتا نہیں آپ کا پلاٹ اس میں کہاں نکلے گا مختلف بڑے جو ادارے ہیں جو پلاٹنگ کرتے ہیں اسکیم لاؤنچ اسکیم لاؤنچ یا خرید لی ہوتی تو لوگوں کو نہیں بتاتے ٹھیک ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں یہ پلاٹ ہے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہاں ہے صحیح صرف فائل لے لو پلاٹ آپ کو ضرور ملے گا لیکن اس وقت کہاں ہے یہ نہیں بتائیں گے ٹھیک چھے منہ بعد سال بعد دو سال بعد بتائیں گے ٹھیک تو دعوالیفتہ علی سنت کا اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ ایسا سودا کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ پلاٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کا متعین ہونا ضروری ہے ٹھیک کہ آپ کونسی چیز خرید رہے ہیں ٹھیک مثال کے طور پر پلاٹ ہی لے لیں آپ ٹھیک تو پلاٹ کئی طرح کی ہوتے ہیں صحیح بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی میں پلاٹ ہوگا کہاں ہوگا پتا ہی نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے ٹھیک لوگوں نے خریدے بھی ہیں تو اس کے اندر جہالت پائے جاتی ہے کنفیجن پائے جاتی ہے متعین نہیں ہوا ٹھیک متعین ہو جائے گے بھی یہ والا پلاٹ آپ کا ہے صحیح پھر آپ خرید لیں ٹھیک کوئی اچھ نہیں ہے متعین ہونا ضروری ہے اور وہ یہاں تو ہے نہیں اگلی کال دیجئے میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لوار کو گیٹ بنوانے کے لیے پیچے دیئے تھے کہ آٹھ زار دے نگا دیا تھا اور کہا تھا کہ باقی جب گیٹ بن جگا تو تین ہزار پہ ہم آپ بعد میں دیں گے دو مینے انہوں نے یعنی کہ ہمیں مذہب پرچھان کیا باتا کیا تھا کہ ایک ہفتے میں یعنی کہ وہ گیٹ بنا دے گا لیکن اس طرح وقت گزرتے گئے تھے دو مینے گزر گیا دو مینے بعد میں نے اس سے ملاقات کی جا کر کہ ہمیں گیٹ دے دو یہ پیسے ہمارے واپس پر دو اس نے کہا کہ ہمیں دو دن کے اندر اندر گیٹ بنا کر دے دیں گے اگر دو دن کے اندر اندر نہ بھی گیا تو ہم آپ وہ گیٹ بھی دیں گے اور تین ہزار پہ جو باقی آپ کر رہا تھا وہ بھی آپ سے نہیں لیں گے مزید جانے کیس کے بعد مزید دو تین ہفتے گزر گئے ہیں اب کیا وہ تین ہزار جو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا کیا وہ اس کا آخدار ایلہ نے کہا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں تین ہزار روپے جو ہے وہ اس نے کس اعتبار سے چھوڑے ہیں تھوڑا مشکوک سا معاملہ ہے تین ہزار روپے تو گیٹ کے تے ہوئے تھے نا وہ تو دینے ہی پڑیں گے ٹھیک ہے ٹوٹل گیارہ آٹ ایڈوانس دیتے ہیں نا مزید جو پیسے رہتے ہیں وہ گیٹ کے رہتے ہیں نا جی 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 گیٹ کی مند میں رہتے ہیں جی وہ تو ان کو دینے ہی پڑیں گے ٹھیک ہے جو انہوں نے سزا اپنے لئے مقرر کی تھی وہ یہ تھا کہ جنہا اگر نہ کام کیا تو میں تین ہزار روپے آپ کو چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہے مالی سزا مالی جرمانہ تو مالی جرمانہ تو جائز نہیں ہے یہ معاملات وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے قوان مجید فقان عمیت نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے اپنے اہد جو ہیں اس کو پورا کرو یہ اہد ہے ٹھیک ہے اہد پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی عذیتیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو جو عذیت دینا ہے وہ لازم آتا ہے صحیح تو اہد پورا کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے حدیث وفاق نے بھی دیا ہے اور اہد جو ہے وہ وعدے سے بڑھ کر ہوتا ہے ٹھیک ہے وعدہ جو ہے نا وعدے کے اندر دو طرفہ معاملات نہیں ہوتے عامتا ٹھیک ہے آپ نے کسی سے کوئی بھی وعدہ کر لیا صحیح جو اہد ہوتا ہے وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے وہ دو طرفہ لین دین اس کے اندر پایا جاتا ہے دو طرفہ اس میں حقوق متعلق ہوتے ہیں دو پارٹیاں ہوتی ہیں دو پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر تو اہد کا جو معاملہ ہے وہ وعدے سے بھی بڑھ کر ہے ٹھیک ہے تو مقصد یہ تین ہزار روپے جو انہیں دینے ہی ہوں گے بہرحال اگر وہ بنا کے دیتا ہے تو تین ہزار روپے معاف نہیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے معاف نہیں ہوں گے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی چیز خراب نکل آئے صحیح مثال کے طور پر کسی نے بائی خریدی صحیح بعض ان پر چلا کہ اس کے انجن میں کام ہے صحیح حالانکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ابھی ذرا دیکھ رہے نا ٹھیک ہے چلا کہ چیک بھی کر لی چلا وہ اس وقت لے لیتا ہے اس کو پتا نہیں تھا صحیح اس کو پتا نہیں تھا بائی خریدی اس نے ٹھیک ہے اب یہ واپس آئے کہ جیس کے انجن میں کام ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس دو آپشن ہے جی چاہے تو واپس کر دے صحیح چاہے جتنی قیمت میں تیہ ہوئی تھی اس کی وجہ سے بیس ہزار روپے کم ہو رہے ہیں دس ہزار روپے کم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اتنی قیمت کم کر دو یہ آپشن نہیں ہوگا اس کے پاس صحیح دو ہی آپشن ہوں گے یا ماہدہ چھوڑ دے جی ختم کر دے صحیح یا ایسی چیز پر راضی ہو جائے ٹھیک یہاں بھی یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص اتنا لمبا کھینچ رہا ہے تو اس بات پر گفتو کی جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارا ماہدہ ختم پیسے واپت دے دو صحیح دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس بات پر راضی رہے کہ جیسا بھی لبا ٹائم کھنچتا جلا جاتا ہے وہ اس کو بنا کر دے گا ٹھیک مفتب ایک سوال یہاں پر میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے انہوں نے معاملہ بتایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف فیلڈ کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں تو ایک تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی یہ دیکھنے جائے کہ جب لوگوں کے پاس کام کاچ نہیں ہوتا روزگار کے مواقع نہیں ہوتے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں دعائیں بھی کروارے ہوتے ہیں کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پیر بھی مار رہے ہوتے ہیں لیکن پھر جب کوئی اس طریقے سے کام ملتا ہے انہیں کوئی پارٹی آتی ہے کہ بھر ہمارا کام کر دو جس کو بھی جو کام کروانا ہے پھر بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ایسے افراد کو جو کام کاچ کی پریشانی ہوتی ہے اس میں ان کا یہ بیہیوئر بھی دخل اندازی کرتا ہے عذیت تو دے گا نا میں ارز کر رہا ہوں کہ سامنے والے کو عذیت تو پہنچ رہی ہے ناحق جو عذیت دے جا رہی ہے اس پر بیرال گناہ تو ہوگا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو دیا ان کو ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی فارس نہیں ہے پھر ہمارا بیانہ ہو گیا سب چیزیں ہو گئے انہوں نے ٹوکن وغیرہ لے لیا اس کے بعد جو انہوں نے ٹھیک کروایا تو اس میں اس پلات میں فارس کا تو آیا اب وہ جو فارس ہے وہ ہم صحیح کروائیں گے یا جنہوں نے جو انہوں نے جن کو ہم نے دے دیا سب کچھ ہو گیا سودا وہ کریں گے ٹھیک ہے جب یہ پلات میں کیسا فارس ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں بتا محتیم کوئی پیپر مس ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلات کسی نے بیج دیا بعد میں پتا چلا کہ اس کی فیملی نے جو ہے وہ کوٹ میں کیس کیا ہوا ہے کہ پلات تو ہمارے والد کا تھا وراست کا پلات ہے اور کسی ایک پارٹی نے بیج دیا ہے اور بہت سارے جو نا وہ کیسز ہوتے ہیں پلات بیج دی جاتا ہے پتا چلا اس کی تعلیز ہی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور لیس کا کی کر بچا گیا تھا تو آپ نے جو مال بیچا ہے وہ مال جو ہے آپ نے کامل کہہ کر ناکس مال دیا اس کو ٹھیک ہے تو کامل کہہ کر ناکس مال دینے کی انجائش تو نہیں ہے اس کا حل یہی ہے کہ یہ سودا ختم ہوگا ٹھیک ہے دونوں سودا ختم کر لیں کینسر کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ مارکٹ ریٹ کیا ہے اس فالٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس خرابی کے ساتھ جو مارکٹ ریٹ آتا ہے پھر یہ اس میں سودا کر لیں ٹھیک ہے نیا سودا کر لیں میں پنجاب سے بول رہا ہوں مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ دکاندار کو کمپیوٹر کی دکان ہے وہاں کمپیوٹر صحیح کرانے کے لیے یا موبائل صحیح کرانے کے لیے کسٹمر دیکھ جاتا ہے لیکن کئی دن تک یا کئی مہینوں تک بلکہ سال ہی گزر جاتے ہیں کہ وہ کسٹمر دوبارہ سمان لینے کے لیے واپس نہیں آتا اب دکاندار نے اس کے اندر اپنی چیزیں لگائی ہوتی ہیں مثال کے طور پر جو ہے وہ ریم وغیرہ لگائی ہے یا کوئی اور چیز لگائی ہے تو اب اس کے اندر اس کی اپنی محنت شامل ہے وہ کئی دن تک آئی ہی نہیں رہا کسٹمر تو اب اس کے اندر اس کو کیا کیا جائے اسے ڈیوائس کو یا اس کیمپیوٹر کو اور دکاندار جو ہے وہ اپنی جو محنت ہے یا اپنی چیز لگائی ہے اس کو کس طرح وصول کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس مسئلے کا ایک حل تو یہ ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے پتہ ہے کہ دو چاہ دن بعد آئے گا آپ خود اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ جناب دو چاہ دن بعد یہ چیز بنے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کا کوئی نام پتہ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کا فون نمبر لے لیں آج کون حصہ آقل بالک شخص ہوگا جس کے پاس فون نمبر نہ ہو ٹھیک ہے جس کے پاس فون نہ ہو ٹھیک ہے تو سیل فون بھی سب کے پاس موجود ہے نمبر بھی موجود ہے تو یہ اس کا بہتری نال ہے تو اس طرح جو اب دکت ہوئی ہے وہ دکت نہ ہوتی ٹھیک ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو رحم لگائی ہے وہ رحم تو آپ نکال سکتے ہیں وہ آپ کی چیز تھی لیکن وہ رحم نکالنے کے علاوہ کچھ اور نہیں نکال سکتے یہ اس شخص کی امانت ہے اور یہ امانت سنبھال کر رکھنے کا حکم ہے ٹھیک ہے اس کو سنبھال کر رکھا جائے گا تو کوئی اس کی پیچ بھی نہیں سکتے کوئی مدد تیر نہیں ہے اس کی جس میں مدد انتقال کر جاتا ہے پھر کوئی صورت بنے گی ٹھیک ہے اگلی کول دیجئے سنبھال کی بارگر میں میرا سوال ہے کہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں ایک مطلب آئی ٹی کا کاروبار ہے جیسے میں نے ایک لیپ ٹاپ سیل کیا ٹھیک ہے جس کے اندر مطلب مجھے میں نے اس کو ون ایئر کی آگے جو کسٹمر ہے اس کو ون ایئر کی ورنٹی دی اب اس ورنٹی میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تھی کہ اگر اس میں وارٹر ڈیمیج ہوا یا یہ برن یا بریک ہوا تو یہ ورنٹی کلیم نہیں ہوگی جبکہ کسٹمر ایسی کوئی مدد پرابلم اس میں اس کے انڈ سے آ جاتی ہے تو اس صورت میں ہم اس کی ورنٹی نہیں کر کے دیتے کیونکہ جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس پر ہی ورنٹی ہوتی ہے اس لیے آپ مجھے اس بارے میں ارشاد فرمائیں سمجھ گے سوال ورنٹی جو ہے وہ ایک طرح سے دور جدید کی پیداوار ہے پرانے زمانوں میں نہ مشین ہوتی تھی نہ ورنٹی ہوتی تھی مشین آئی ہے تو ورنٹی بھی آئی ہے اب ورنٹی ظاہر باتیں دیکھا جائے تو ایک طرح سے احسان ہے لیکن آج کل جو ہے وہ کچھ آلات کے ساتھ ایک معایدے کا حصہ شمار کی جاتی ہے اور فقہ اکرام نے بھی ورنٹی کی جو شرط ہے اس کا لحاظ رکھا ہے اس کی ریایت رکھی ہے اور آج سے نہیں سو سال پہلے سے رکھی ہے تو اب ورنٹی ظاہر بات ہے جس اعتبار سے دی جائے گی آپ گھڑی ہے یہ موبائل ہے اس کی اگر ورنٹی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ لکھ کر دیتے ہیں کہ وارٹرپروف موبائل نہیں ہے جنب اب کوئی شخص اس کو وارٹرپروف سمجھے اور پانی میں ڈال دے اور پھر لے جائے کمپنی کے پاس تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کی مشین کی وارٹرپروف تھی کہ ڈیڈ نہیں ہوگی اس کی کوئلیں نہیں جلیں گی ٹھیک ہے اس کی سکرین جو ہے وہ آف نہیں ہوگی پانی میں ڈالنے کی وارٹرپروف تھی تھی ٹھیک ہے تو وارٹرپروف کے اندر جو شرائط بیان کی جائیں ان شرائط کے مطابق ہی چیز واپس کی جائے گی صحیح ایسا نہیں ہے کہ اور خارجی سبب پایا گیا اور جناب چیز واپس کر دی ٹھیک ہے اب یورپ اور امریکہ مرنے والے پتہ کیا کرتے ہیں جی آپ بتائیں گے سب نہیں جی بعض لوگ نہیں ان کے موبائل انشورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ موبائل لے آتے ہیں پاکستان صحیح یہاں وہ لگ جاتے ہیں کوڈ لگ جاتے ہیں اور کوڈ ٹوڑ جاتے ہیں ٹھیک ساپسر کے ذریعے کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جس موبائل کمپنی کی آپ سرویس لے رہے ہیں جی اس کی سیمیں چلتی ہے ٹھیک ہے وہ کوڈ ٹوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کوڈ ٹوڑنے کے بعد وہ لوگ جا کے کلم کر دیتے ہیں ہمارا ہمارا ہمارے دچوری ہو گیا صحیح دوسروں موبائل مل جاتا ہے ان کو مل جاتا ہے تو یہ لینا جائز تھوڑی ہے اللہ اسی طریقے سے اگر کسی کی وارنٹی ایسی نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وارنٹی نہیں ہے یا جناب الیکٹرک شاٹ کی وارنٹی نہیں ہے اب ڈاؤن ہو جاتا ہے بجلی کا نظام اور چیز جل جاتی ہے تو اب اگر کوئی شخص آتا ہے اس کی بجلی کی وجہ سے جل گئی کہ جی یہ تو تم نے کسی چیز دی تھی تو خراب ہے تو نکارہ ہے تو فلان ہے تو فلان ہے تو اس کی اجازت تھوڑی ہو گی صحیح یعنی جو شرائط تیشد ہیں یہ تو بلا وجہ دیکھیں اس کو آکے براہ ٹھرانا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے تمہیں ساتھ یہ کر دیا ٹھیک ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے اس میں جوٹ بلنا پا جائے گا یہ دھوکہ ہوگا اور اس کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ فوائد حلال نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یعنی جو شرائط ہیں اس کے ساتھ بہرحال گارنٹی جو ہے وہ ویلیو رکھے گی اس کے علاوہ نہیں رکھے گی اگلی قول دیجئے میرے نام محمد خلیل ہے اور مجھے یہ میرا یہ سوال تھا کہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں تو یہاں پر جو ہے دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر جو ہے ہم ڈائریک کیش پہ نہیں لے سکتے ہیں تو بینک کے تھوڑی لینا پڑتا ہے اور بینک جو ہے وہ سود کے بغیر دیتی نہیں ہے تو اس صورت میں بینک جو ہے جو سود میں دیتی ہے تو اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے کیا ہم اس پہ گھر لے سکتے ہیں ان سے فکس کر کے کہ اتھنی اماؤنٹ ہم پی کریں گے سب سود وغیرے دال کے وہ اپنی کرکلیشن سے یا پھر ہم ہر جو گھر کی قیمت ہے اس پہ جو سود اوپر نیچے ہوتی ہے اس پہ دے سکتے ہیں اس کے لیے کیا مطلب جائز ہے ہمارے لیے اس کا بتا دیئے جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے جی ہر سکتے ہیں دیں گھر کے لیے بیرانی مالک کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں بینک ہوں یا اور اس طرح کے ادارے ہوں وہ ہاؤس مورگیج کرنے کے بعد بڑا لمبا چڑھا لن بھی دے دیتے ہیں اگر تو وہ ادارے غیر مسلموں کے ہوں مسلمانوں کے نہ ہوں غیر مسلموں کے ہوں بیرانی مالک کے بات کر رہوں تو ان اداروں کے ذریعے ایسا معاہدہ کرنا چاہز ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی صرف رہنے کے لیے جو گھر ہے اس کے لیے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب ایک گھر لے لیا پھر تیسہ گھر لے لیا پھر تیسہ گھر لے لیا ٹھیک ہے اور بیچنا شروع کر دیا ضرورت کے پیش نظر رہنے کے لیے گھر اس کی اجازت دی گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ادارہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے شیئر نہ ہو ٹھیک ہے خالصتن کفر کا ہو کہ مسلمان اور کافر کے درمیلین جو معاملہ ہے اس کے حکام ذرا مختلف ہوتے ہیں مسلمان اور مسلمان کے درمیلین جو معاملہ ہے اس سے ٹھیک ہے تو غیر مسلم مالک کے اندر یا غیر مسلم جو بینک ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کے تعلق سے جو حکمیں وہ میں نے بیان کیا ٹھیک ہے کنڈیشنل اجازت ہے اس کی مطلقاً اجازت نہیں اگلی کول دیجئے میں نے پلارٹ لیا ہے وہ اس کی زکاة سال ہو گیا ہے زکاة واجب ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی پلارٹ لیا ہے تو زکاة کا حکم بتاتے ہیں پلارٹ آپ نے کس مقصد کے لیے لیا ہے آپ اس پلارٹ کو بیچیں گے اس نیت سے لیا تھا یا آپ اس پلارٹ کو رکھیں گے اس نیت سے لیا تھا جو بھی چیز تجارت کے لیے خریدی جائے اس پر زکاة ہوتی ہے وہ پلارٹ ہو دکان ہو کوئی بھی چیز ہو ٹھیک ہے تجارت کے لیے بیچنے کے لیے خریدی جائے گی ٹھیک ہے تو اس پر زکاة ہوگی مال تجارت کے لائے گا وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ زکاة نہیں ہے صحیح اگلی کول دیجئے ہم گاریوں کا کربار کرتے ہیں جیسے آپ کی بھی بیچ دی کسی اور کی بیچ دی جو ہم کمیشن لیتے ہیں تو ہم یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں یہ کمیشن حلال ہے یہ لینا یا حرام ہے یا اس میں جہز ہے یا کیا مکہ کمیشن کا جو کام ہے یہ اہد رسالت سے جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ کمیشن کا جو انداز ہے انداز آمدنی یہ کوئی نیا کام ہے یا کوئی نیا جو یہ طرز آمدنی ہے طرز تجارت ہے اگلی کول دیجئے ہمارے بٹے ہوتے ہیں جن کو ہم کوئلہ بیچتے ہوتے ہیں کوئٹا سے ہم کوئلہ لیتے ہیں اور یہ بٹوں والوں کو دیتے ہیں جو انٹ بناتے ہیں بٹے ان کو تو سر وہ ہمیں پیسے نہیں دیتے ہیں ہمیں گھر جانا پڑتا ہے اور گھر میں ان کے حواتین بھی ہوتے ہیں مطلب ہے ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں اور وہ گھر میں چھپ رہتے ہیں پیسے بھی نہیں دیتے تو اس کا کوئی حل مطلب ہے ہمیں تو بزنس کرنا ہی ہے اور وہ پیسے نہیں دیتے اس کا کوئی خاص حل ٹھیک ہے دیکھ خان صاحب ایک حل تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو چیز بیچنے کے لیے کیوں تیار بیٹھے ہیں کہ جس سے وصولی ہونی نہیں ہے ٹھیک اس آدمی کو چیز بیچیں کہ جس سے وصولی ممکن ہے آپ جو ہے اس سے پیسے ملنے کی توقع رکھتے ہیں جو پیسے نہیں دیتا اس کو نہ بیچیں دوسری بات یہ ہے کہ ہر ٹیم تو بندہ گھر میں نہیں ہوتا ہوگا آپ کو نئے آرڈر بھی تو ملتا ہی ہوگا تو اس کے ساتھ بیٹھیں بیٹھ کے بات چیت کریں اس طرح کے معاملات آتے ہیں بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ تنگ ہو اور اس کو پریشانی ہو ایسے موقع پر ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ بھی ضروری ہے اور اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسرا آپ کے ساتھ برائی کرے پیسے ہونے کے باہر باوجود جو ہے وہ نئی سنی گاڑیاں خرید رہا ہو اور پیسے پانی کے طرح لٹا رہا ہو اور اپنی اسائش بولی کر رہا ہے اور جو مانگنے آتا ہے پیسہ اس کا حق بنتا ہے اس کو دینا جی تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے وہ اگر گلتی کرتا ہے تو بلا شباہ وہ اپنی گلتیوں کی وجہ سے قابل محقظہ ہے اس بات سے انکار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس آپشن ہے آپ چاہیں تو اس سے کام کریں چاہیں اس کو برداشت کریں لیکن اس سارے معاملے کے اندر کوئی بدماشی کوئی لائی جھگڑا فساد کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا رسوا کرنا اس سے کام نہ لیا جائے اس سے معاملات حل نہیں ہوتے سب چیزوں کے بعد بھی بندہ ٹیبل پر بیٹھتا ہے جھگڑے کے بعد بھی ٹیبل پر بیٹھتا ہے تھانے تیسیل کے بعد بھی ٹیبل پر بیٹھتا ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسلال کرتا ہے ضرورت کے پیشن اندر کوئی ایسا معاملہ ہے آپ تھانے میں رپٹ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک صورت ہے جو کانونی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن معاملہ وہاں تک نہ جائے اس سے پہلے حال ہو جائے شریع طریقے سے ایسا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگلی کال دیجئے جی میں پیکنگ مشین میں بناتا ہے میڈیسن کی اس میں یہ اتا ہے کہ ہم جب کمپنیوں کو مشین میں سیل کرتے ہیں تو وہاں کے جو مینجر ہوتے ہیں یا پوریکر ہوتے ہیں وہ پھر ہم سے کمیشن مانتے ہیں کہ ہمیں آپ کمیشن دیں گے تو پھر ہم آپ کی مشین چلنے دیں گے یا ہمیں کوئی پرابن ڈالیں گے پھر مالی میں بڑا مسئلہ بنتا ہم تو اس چیز سے بڑا باہت کرتے ہیں اس میں ذرا بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے پیکنگ کرنے والی مشینیں بناتے ہیں ماشاءاللہ کافی مارا تھے ان کو اس کام میں تو عام فیکٹری ادارے میں تو نہیں من سکتی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی بہت بڑی برائی ہے کہ ایک فیکٹری اپنا پرچیزر مقرر کرتی ہے کہ جناب تم نے فیکٹری کے لیے خریداری کرنی ہے وہ دکانداروں کو جا کے بلک مال کرتا ہے کہ میں چاہوں تو اس سے خریداری کرنوں چاہے تو اس سے کرنوں تمہاری دکان میں آیا مجھے پیسے دو وہ پیسے اس کی اپنی جم میں جائیں گے حالانکہ کمپنی نے اس کو بھیجا ہوا ہے کہ آپ جاؤ اور ہمارے لئے خریداری کرو مارکٹ پر جو بہتر ملے اس کو چوائس کرو اور وہ لے کر آؤ اس بات اس کو تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہ جا کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اچھا تمہارا کام نہیں ہوگا ورنہ پیسے دو تو یہ رشوت ہے یہ لینے والا جو ہے یہ خالصتا رشوت کا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ مال اس کے حق میں مال حرام ہے تو آپ کے لئے بھی ان لوگوں کو رقم دینا جائز نہیں ہے کوشش کریں کسی طریقے سے آپ سیٹوں سے رابطے میں آئیں یا کمپنی کو کوئی ایمیل وغیرہ کریں کہ میری مشنوں کا جائزہ لے لیا جائے دیکھ لیا جائے اور کس نوعیت کی ہیں کس نوعیت کی نہیں ہیں میرا اتنے عرصہ سے کام ہے تو آپ کے لوگ آکے پر اس سے مانگتے ہیں کوئی اطلاع اسی دے تاکہ یہ چور بزاری جو ہے اس کا راستہ بند ہو ٹھیک ہے محصب یہاں پہ یہ بھی فرمایے گا جیسے انہوں نے کہا ہے انہوں نے لفظ استعمال فارم مینجر مینجر ایک وائٹ کالر جوب ہوتی ہے اور ایک سمارٹ سیلری ہوتی ہے مینجر کی کوئی چھوٹی موٹی جوب نہیں ہے کہ وہ دس بیس پچاس روپے لے کے جینب مٹھی میں ڈال کے چلے رہا ہے ایک وائٹ کالر جوب کر رہا ہے ایک بندہ سمارٹ سیلری لے رہا ہے اس کو گاڑی ملی گئی نارمل ہی یہ ہے تو سہولیات دیگر لوگوں سے زیادہ اسے ملی گئی پھر بھی وہ اس چکر میں آتا ہے وائٹ کالر آدمی کیا شراب نہیں پیتا پیتے ہوں گئی پیتے ہوں گئی مطلب کہ شراب جن اٹلوں میں بکتی ہے عام آبی تو جا بھی نہیں سکتا جی کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہو تو کوئی نہیں جا بھی نہیں سکتا ان اٹلوں میں پیسے والے ہی جائے گا جی صاف سترہ ہی بندہ جائے گا ظاہریت بار سے تو بات یہ نہیں ہے کہ جو گناہ ہے وہ غریب ہی کر سکتا ہے امیر نہیں کر سکتا ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ جو پروفیشن ہے کوئی بھی پروفیشن لے لیں اس پروفیشن کے جو فوائد ہیں وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں اور حرام بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے اب ڈاکٹر بھی کمپنیوں والوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ جناب آپ کی دوائیاں میں لکھو ہوں گا حالانکہ وہ مریض صحفیص لے کر کام کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کی دوائیاں لکھو ہوں گا آپ یہ کمپنی کے دوائیاں بھی کھو ہوں گا مجھے اس کے پیسے دے دو ڈاکٹر بھی جو یہ کرتا ہے یہ رشوت لیتا ہے اور پھر اس کی نوست کی وجہ سے وہ غریبوں پر ظلم بھی کرتا ہے وہ الگ گناہ ہے کہ دو سو کے دوائی اس کو کفایت کرتی یہ دو ہزار کے دوائی لکھے گا تاکہ وہ جو حدف اس کا مقرر ہوا تو پورا ہو جائے اور اس کی جو دوائیاں ہیں یہ کمپنی کے زیادہ بھی کھیں ڈاکٹر کو تحف زیادہ ملیں تو وائٹ کالر جو جرائم ہیں یہ جرائم تو ان کا نام ہے وائٹ کالر جرائم ہے ٹھیک جیسے سمگلنگ ہے ایک سمگلنگ ہوتی ہے نا جو اس کی ہوتی ہے نشے کی ہوتی ہے کوئی چرس لے کر جائے یا فون لے کر جائے ایک سمگلنگ ہوتی ہے ہمارے ہیں ڈالر کی ریال کی پاکستان سے بار جاتا ہے تو اس کو تو عرفیام میں کوئی بھی سمگلر نہیں کہتا کانون کی نگاہ میں وہ سمگلر ہے وہ غیر کانونی کام کر رہا ہے پکڑا جائے تو اس کو بھی سزا ہے تو یہ وائٹ کالر جرائم ہوتے ہیں تو کانون جس کو جرم کہتا ہے لوگ اس کو جرم کہتے ہیں اسی طریقے سے شریعت متحرہ کے ضابطوں کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے کام اس نوعیت کا ہے کہ اس کو رشوت کہا جا رہا ہے جو رشوت کی تاریخ پر پورا اترتا ہے اس کو چھوٹا کرے یا بڑا کرے پولیس والا کرے یا ڈاکٹر کرے یا کوئی منیجر کرے رشوت تو رشوت ہوگی اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے تو ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا میں لکھ کر لائے تک یہ سوال آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ لیبارٹریاں جو ہیں ڈاکٹر کے حوالے سے یہ خون ٹیسٹ کرنا ہے مختلف جو ٹیسٹ لکھتے ہیں تو اس پہ بھی کمیشن دیتے ہیں یہ لوگ ڈاکٹرز لیتے ہیں یہ دیتے ہیں اب اس میں ہوتا ہے یہ کہ بعض اوقات جائز ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ واقعی میں واجبی ٹیسٹ ہے اور وہ کروانا ہے خون کا یا کسی بھی چیز کا ایک سرے کرانا ہے الٹرسراؤن کرانا ہے امرائی کرانا ہے کسی بھی چیز کا واجبی ٹیسٹ کرانا ہے تو اب اس واجبی ٹیسٹ کو کروانا ہی ہے وہ لکھے دی رہا ہے لیکن اس پہ بھی اسے کمیشن مل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو واجبی ٹیسٹ نہیں ہے اور یہ صرف اس لیے کہ مجھے کمیشن ملے گا وہاں سے مجھے تے ہے کہ اتنے روز کے آپ کو پیشنٹ بھیجنے ہیں تو وہ بھی یہ کروا رہا ہے تو دونوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا ایک صاحب مجھے ملے تھے جی گفت ہوئی ابھی آج کل کیا کرنا ہے کیا موڑ ہے جی کیا کر رہے ہیں آج کل کہنے لگے کہ ہم نے ایک پلانگ بنایا تھا کہ ہم ایک بڑا ہسپیٹر بنانے لگے تھے تاکہ اس کے ذریعے ذریعہ روزگار اختار کیا جائے ٹھیک ہے ہم نے لوگوں سے مشورے کیے مختلف جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جی یعنی اس پورے پروجیکٹ کے کنسلٹنٹ ٹھیک ہے تو ایک سمجدار بندے نے ہمیں کہا کہ دیکھو آپ ہو مولانا لوگ ٹھیک ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ ہسپیٹل کھولنا آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو بندہ ایکسپائر ہو جائے گا اور وہاں جو نا آپ انٹی لیٹر بل لگا کر رکھتے ہیں لوگ اللہ تاکہ بل بنتا رہے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو ہنگے نہیں اور ٹیسٹ پر ٹیسٹ جناب لکھ کے دیے جا رہے ہیں جی تو بہت سارے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں آپ کے بس کا کام نہیں آپ یہ کام کرو گے نہیں کرو گے نہیں تو آپ کس طرح فیسٹ کرو گے تو اس فیلڈ کا بھی علمیاں ہیں جی جی بہت بڑا علمیاں حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹاکو جو ہے بدناہ میں بالکل بدناہ میں برا ہے برا ہے ہر طرح سے بدناہ میں جی اور ڈاکٹر کو اللہ تعالی نے کتنی عزت دی ہے اس کے کاروبار کو کاروباد نہیں کہا جاتا خدمات کہا جاتا خدمات کہا جاتا آپ چلا جائیں کسی بچھے ڈاکٹر کے پاس جی اور آپ کا نمبر کون سا لگے گا آپ اندازہ لگا لیں جی ٹھیک ہے جی پیل اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اتنے نمبر لگ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہے جی تو ٹھک تھا کہ چلتا ہوا کام ہے ان کا کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں سیدھی سیدھی انکمی معقول ہے بہت معقول ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح کی طریقہ کار اختیار کرنا جن کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو جن سے لوگوں پر ظلم ہوتا ہو ٹیسٹ نہیں منتا آپ ٹیسٹ لکھ رہے ہیں لیبارٹری آپ بیڑے ہیں فلان کے پاس چلے جائے بہت پرفیکٹ لیبارٹری ہے پتہ چلا کہ وہاں تو پانی گاہم بھی نہیں ہوتا ہوگا ایسے صورتحال ہے اس کی تو یہ خیانت کی نا آپ نے ایک مسلمان اس کو عذیت پوچائی خیانت کی اس کو ٹیسٹ بنتا نہیں تھا اس کو لکھ کر دیا اس سے تو آپ فیسٹ لے کر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس فیسٹ لینے کے باوجود چھپڑ میں کمیشن کا کام کیوں کر رہے ہیں یہ تو رشوت ہے آپ کا جو استحاقہ لینا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی وقت جو ہے نا وہ دھیل جو ملی ہوئی نا قدرت کی طرح سے جی وگر دھیل ختم ہو گئی اور بروقت دنیا میں آخرت میں تو سزا لکھی ہے توبہ نہیں کی تو اپنا معافی تو ہے نہیں توبہ کے بغیر اور رشوت ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ جب وہ پیسہ واپس کر دیا جائے اس کی تلافی کر دیا واپس کرنا ہوگا نشوت کا جو پیسہ ہے اس کی تلافی اس گناہ کی تلافی اس وقت ممکن ہے اس سے خلاصی اس پیسے سے اس وقت ممکن ہے جس سے لیا تھا اس کو واپس کر دے اللہ حبت کبھی آپ بتائیں کان رونے جائیں گے وجہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجہ کا ظلم ہے بہت اعلیٰ درجہ کا ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتی اللہ اسی کی ملک پر رہتا ہے جس کا پیسہ ہے وہ مجبوری میں دیا حسن عطبنی جان کی خلاصی کے لئے مجبوری میں دیا ہے وہ ہس کر دے لیکن جو اصول شرعہ ہیں شریعت کے جو قواعد ہیں اس کے اعتبار سے جو رشوت ہے وہ ملکیت میں نہیں آتا ٹھیک ہے مفتیب وہ جو میں نرس کہتا ہے کہ واجبی ٹیسٹ ہے وہ تو کرانا ہی کرانا ہے لیکن اس پر بھی کمی شرعہ وہ الگ سے پیسے کیوں لے رہا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کام تو وہ ہمارے لئے کر رہا ہے اس وقت میں کسی اور کے لئے اس وقت میں کیسے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے آخری کال سلسل میں شامل کرتے ہیں جی میرا کارشاہ سے سوال یہ ہے کہ میں نے بچھریاں لے کے دی ہیں یہ گائیں چھوٹی چھوٹی پیسے سارے میں نے بھر ہیں وہ دوسرے آدمی وہ پاگ رہے ہیں کیا جس ٹیم وہ بڑی ہو جائیں گی یا پیار ہو جائیں گی جب بیٹیں گے جو پیسے میں نے لگائے ہیں وہ نکال کے آدھ آدھ کریں گے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے دو طریقے ہیں اس کام کے ایک طریقے آپ یہ کام ختم کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی جو صورتحال ہے ایک طریقہ تو ختم کر دیں اس کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیسے مقرر کر دیں ٹھیک ہے کہ مال سارا میرا ہی ہے صحیح ہے اس کے نفع نقصان کا میں مالک ہوں ٹھیک ہے اس کا دوتھ بھی میرا ہے ٹھیک ہے ہر چیز اس کی میری ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں اتنے پیسے دوں گا بس صحیح ہے اس کی خدمت کرنے کے اتنے پیسے دوں گا اتنے پیسے دوں گا ٹھیک ہے تیسرا طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی جانور ہیں جی وہ آدھے بیجتے آدھے بیجتے آدھے بیجتے آدھے جانور نہ بیجے آدھے قیمت پر جانور آدھا بیجتے ٹھیک ہے ٹوٹل قیمت لگا لی جائے اس کی پر جانور آدھا بھیج دیں یہ جانور اتنے کا آدھا آپ کو بھیج دیں یہ اتنے کا آدھا آپ کو بھیج دیں پانچ سال کے ادار پر ایک مثال ہے پانچ سال کے ادار پانچ سال کے ادار پر بھیج دیں اب یہ جانور دونوں کے ہو جائیں گے دونوں کے ہو گئے تو اب جو بھی اس کا افضائش ہوگی اتنے بھی بچے ہوں گے وہ دونوں کے ہوں گے دودھ ہوگا اور دونوں کا ہوگا دوت کا بھی حساب لگایا جائے جو خرشہ آئے وہ بھی دونوں کے اوپر آئے گا ایک کے اوپر نہیں آئے گا دونوں کے اوپر آئے گا یہ تین طریقے میں نے بیان کی ہیں موجودہ طریقہ جائز نہیں ہے جو طریقے میں نے بیان کی ہے ان تینوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے موجودہ طریقے کو چھوڑ کر جو مفتی آپ نے طریقے بیان کی ہیں تین میں سے کسی کو اختیار کر لیجی اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے